اسلام علیکم سیکنڈ لیکچر آرگینک کیمسٹری چپٹر الکائللائٹس رییکشنز آف الکائلائٹس رییکشنز سے مطلب آپ نے یہ لینا ہے روی یہ کہ کوئی چیز کس طرح سے بیہیو کرتی ہے جیسے آپ کے بابا کا ریسپونس ہے ان کا رییکشن ہے ماما رییکشن ہے ویسے ہی کیمیکلز کے بھی رییکشن ہے اب آپ الکائلائٹس کو سٹڈی کر رہے ہو جو کہ فارمولا آر ایکس ہے اب آر ایکس میں آر اور ایکس دونوں سیم ایکوالٹی بیسس پہ نہیں موجود ہیلوجن کی الیکٹرون ایکٹیوٹی یعنی کہ اس کی طاقت الیکٹرونز کے اوپر اپنی حاکمداری زیادہ ہے ایکس ہیلوجن الیکٹرون اپنی طرف پل کر کے اپنے اوپر بنائے گا پارشن نیکٹیو چارج جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جبکہ آر کے اوپر احساس محرومیت ہوگا آ پارشل پوزٹیف چارج آ جائے گا اب کیمسٹری میں یہ جو چارجز ڈیولپ ہو جاتے ہیں جو تو الیکٹرونوں میں امیر ہو جاتا ہے الیکٹرون زیادہ رکھتا ہے اسے ہم نیوکلیو فائل کہتے ہیں اور جو الیکٹرونوں میں غریب ہو جاتا ہے اسے ہم الیکٹروفائل کہتے ہیں الیکٹرون مانگنے والا جبکہ نیوکلیو فائل الیکٹرونوں میں امیر الیکٹرون دینے والا الیکٹرونوں کی زکاة دینے والا اور الیکٹروفائل الیکٹرونوں کی زکاة لینے والا it means الیکٹرون میں دو ایسی جگہ ہیں جہاں کوئی بھی انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتا ہے مطلب اگر کوئی ایسا ری ایجنٹ ہے جو چاہتا ہے کہ میں تو الیکٹرون دینا چاہتا ہوں اس کا انٹرسٹ آر میں ہوگا اور اگر کوئی الیکٹرون لینا چاہتا ہے اس کا انٹرسٹ ایکس میں ہوگا جب کوئی کیمیکل انٹرسٹ لینا شروع کر دیتا ہے وہی تو وجہ بنتی ہے ری ایکشن کرنے کی تو یہ جو دو جگہ ہیں these sites make الکائللائٹس reactive کیونکہ یہ welcome کرتا ہے آنے والے کو کہ میرے پاس وہ جگہیں موجود ہیں جو آپ ڈھونڈ رہے ہو that is why الکائللائٹس are quite reactive class of organic compound اچھا اب کچھ terms ہیں جو کہ clear کرنی ہے میں بتا بھی رہا تھا جب جب نیوکلیو فائل کہا جائے گا تو اس species کی بات کی جائے گی میں species کہہ رہا ہوں اس میں مالیکیول بھی ہو سکتے ہیں اس میں آئین بھی ہو سکتے ہیں جو الیکٹرونوں میں امیر ہیں جو الیکٹرون دے سکتے ہیں بانڈ بنانے کے لئے کسی بھی ایسی چیز کو جو الیکٹرونوں میں ڈیفیجنٹ فیل کر رہے ہیں تو یہ الیکٹرون ڈونر ہیں یہ basic انکریکٹر ہیں ان کو نیوکلیو فائل کہیں گے الیکٹرونوں کی زکاة دینے والے الیکٹرو فائل جو بھکاری ہیں جو فقیر ہیں جو مانگ رہے ہیں جو پریشان ہیں الیکٹرونوں کی تلاش میں ہیں وہ الیکٹرو فائل ہیں جیسے اوپر آپ کو آر نظر آ رہا ہے substrate substrate وہ والا مالیکیول جس پر الیکٹرو فائل یا نیوکلیو فائل اٹیک کرے پرانہ رشتہ تڑوا کے نیا رشتہ جڑوائے اپنے ساتھ وہ مالیکیول substrate کہلاتا ہے یعنی کہ آپ سمپلی کہہ دیں کوئی بھی مالیکیول جو انڈر اٹیک ہو جس کا پرانہ رشتہ جا رہا ہو نیا رشتہ آ رہا ہو وہ substrate ہے اور جب بھی کوئی گھر ٹوٹتا ہے وہ گھر چھوڑ کے جانا ہوتا ہے جب وہ گھر چھوڑ کے جائے گا تو وہ لیوینگ گروپ ہوگا نیوکلیو فیوج ہوگا میں اس کو ایک ایگزیمپل سے کلیر کر رہا ہوں ہمارے ڈراموں میں جو دکھایا جاتا ہے اسلم سمینہ ایک کپل ہے اب اس میں آپ اسلم کو آر سمجھ لیں اور سمینہ کو ایک سمجھ لیں لیکن اقارڈنگ ٹو ڈراماز نسرین وہ اٹیک کر رہی ہے ایز ای نیوکلیو فائل اسلم پہ اور اسلم کا جو رشتہ ہے سمینہ کے ساتھ وہ ویکنز ہوتا جا رہا ہے جبکہ پروگرس کر رہا ہے نسرین کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کچھ اپیسٹس کے بعد سمینہ وہ جگہ چھوڑ دے گی جس پر وہ ہے یعنی کہ leave leaving group جبکہ اس کی جگہ پہ اس کو replace کر جائے گی اس کو substitute کر جائے گی نسرین تو ہم کہیں گے substituted couple substitution reaction اسی طرح on the same grounds اگر میں r ch2x کی بات کروں تو یہ substrate ہے کیونکہ اوپر اسلم اور سمینہ ایک مالیکیول تھا یہ substrate ہے تو یہاں نیچے r ch2x substrate ہے اوپر نسرین اٹیک کر رہی ہے as a attacking nucleophile اور یہاں nucleophile کو n u سے ظاہر کیا گیا اب یہ nucleophile کاربن 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 کہہ رہا ہے کہ میرے پاس electron ہے میں آپ کے لئے لائے ہوں offer کر رہا ہوں x کو نکال دے گا اور نیا رشتہ develop کرے گا جیسے اوپر ہوئی substitution یہاں بھی بنا substituted product x چلا گیا گھر چھوڑ کے living group جس molecule پہ attack ہوا وہ substrate جس نے attack کیا attacking nucleophile اور یہاں s means اس طرح کی reaction کو جس میں تبادلہ ہو جس میں substitution ہو جس میں ایک nucleophile دوسرے nucleophile سے replace ہو جائے اسے کہتے ہیں nucleophilic substitution reaction یا simply sn reaction جو کہ بتایا جا رہا ہے اب sn reactions کے دو mechanism sn 2 اور sn 1 اس میں sn 2 mechanism میں o h group attack کر رہا ہے substrate methyl kaloride پہ اب یہاں نکاح اور طلاق ایک ہی وقت میں ہو رہا ہے جس کو میں transition state میں دکھا رہا ہوں o h group carbon کے ساتھ رشتہ بنانا چاہ رہا ہے بنا بھی رہا ہے اور kalorine رشتہ توڑ رہا ہے اور گھر چھوڑ کے جا رہا ہے اور اس کے اگلے ہی جگہ پہ ہمیں inverted substituted product ملتا ہے جہاں اب o h ہے جہاں کبھی پہلے c l ہوتا تھا this this is nucleophilic substitution reaction اب اس کے بہت اہم point ہیں آپ یہ note کریں کہ آنے والے attacking nucleophile کو سامنے والے یا پہلے سے موجود nucleophile سے بچ بچا کے back side سے attack کرنا پڑتا ہے کیونکہ سامنے repulsion ہے کلورین اس کو easily approach کرنے نہیں دے گا تبی تو hydroxaline attack کرنے کے لئے back side پہ آتا ہے تو پہلا point ہے attack from opposite side دوسرا transition state میں transition state میں جیسے میں نے کہا طلاق اور نکاح ایسے لگ رہا جیسے simultaneously ہو رہے ہوں کلورین کو طلاق ہو رہی ہو اور اویج کے ساتھ نکاح ہو رہا ہوں bond progresses and weakens at same time in the transition state لیکن آپ نے کاربن کا کمال دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ویلکم کر رہا ہے او ایچ کو کاربن جب تک ہوتا ہے اریجنل سب سٹریٹ میں تو کاربن کے چار بانڈ ہیں sp3 ہے tetra hydral ہے bond angle 109 ہے اور جب وہ جاتا ہے trigonal planer میں یعنی ٹرانزیشن سٹیٹ میں تو sp3 سے sp2 bond angle 120 اور planer planer پہ attack کرنا آسان ہے bond angle 120 کا اپروچ زیادہ easy ہے اسی لیے میں نے لکھا ہے change in hybridization from sp3 to sp2 resulting coplaner اور جہاں طلاق اور نکاح کی بات ہو رہی ہے وہیں تو ایک p orbital ہے جو کلورین اس طرح یہ product بنتا ہے substituted اب اگر آپ اس reaction کو دیکھیں transition state تو دکھائی جارہی ہے یہ single step میں complete ہو ہے اگر کوئی reaction ایک ہی step میں مکمل ہو رہا ہو تو اس کا وہی step rate determining step ہوتا ہے اب کیونکہ اس میں دو طرح کے molecule participate کر رہے ایک جس پر attack ہوا substrate اور ایک جو attack کر رہا ہے دونوں ہی rate control کریں گے تو rate equation بنے گی rate of reaction is directly proportional to the concentration of methyl chloride and hydroxaline جو attacking nucleophile ہے اور نیچے بنے rate equation اس rate equation کے مطابق اس کا order نکلے گا 2 تب ہی تو اسے کہتے ہیں bi molecular nucleophilic substitution reaction SN2 2 for order 2 for molecules taking part in rate equation confirmation of back attack اچھا اب optical activity stereoisomerism کا ایک topic ہے light rotate کرتا ہے یہاں ایک molecule ہے 2 bromo octane اور attack کرنے کے لئے او ایچ او ایچ اٹیک کرے گا bromine جائے گا چلا جائے گا تو inversion ہو جائے گی configuration الٹ ہو جائے گی walden inversion ہو جائے گی تو optical activity یا light rotation کا فرق آئے گا اس rotation کے فرق آنے کا مطلب ہے کہ configuration invert ہوئی ہے الٹ ہوئی ہے اور یہ ہو ہی تب سکتی ہے جب attack back side سے ہو اس سے confirm ہو جاتا ہے کہ اس mechanism میں آنے والا attack back side سے کرتا ہے take care